ہیلو فرنس ویلکم ٹو گانی ڈسکشن تو جی فرنس جیسے کہ پریگننسی کا ٹائم ہر پریگننس وومن کے لئے بہت زیادہ نازک ہوتا ہے اس میں اسے اپنی اور اپنے بیبی کی ایکسٹرا کیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور فرنس کھانے پینے بیبی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ جو کچھ بھی کھائیں پینگی اس کا ڈریکٹلی اثر جائے وہ آپ کے بیبی پہ بڑھے گا آپ کے بیبی کی ہیلتھ پہ ہوگا اس لئے کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے اس کے مطلق آپ نے کمپلیٹ ریسرچ کر لینی ہے کمپلیٹ انفرمیشن لینی ہے اس کے بعد ہی آپ نے کچھ کھانا پینا ہے تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ وہ پریگننسی کے دوران کھائیں گی تو اس سے آپ کو اور آپ کے بیبی کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں یا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو فرنس جیسے کہ برسات کا موسم چل رہا ہے اور مارکٹ میں آپ کو بھٹا یعنی کہ چھلی ہر نظر آتی ہوگی اور اکثر آپ کا جو ہے وہ دل بھی کتا ہوا کھانے کو آپ خود پر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ہوں گے اور آپ کھاتے بھی ہوں گے تو ہم آج بات کریں گے کیا پریگننسی کے دوران بھٹا کھانا سیو ہے کیا اس کا بیبی کی ہیلتھ پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا پھر اگر ہم کس طرح سے کھائیں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو فرنس آج کی جی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو پہ آگے گانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے تو فرنس جن ایریا میں بھٹا یعنی کہ چھلی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ سالاد میں بھی یوز کرتے ہیں اس کا سالن بھی بنا کے کھاتے ہیں اور اس کو سنیک سویٹ کون کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے تو فرنس یہ جو بھٹا ہوتا ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے جو کہ اگر آپ کو پریننسی کے طرح کونسٹیپیشن کا مسئلہ ہے اس سے آپ کو کونسٹیپیشن نہیں ہوگی یا آپ کے کونسٹیپیشن کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتا ہے فولیکیسیٹ ہوتا ہے وائٹامین بی ہوتا ہے اور وائٹامین سی ہوتا ہے تو یہ فیٹس کے لئے یعنی کہ آپ کے بیبی کے لئے تو سپر ڈوپر ہیلڈی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کونسے الرجک ہوتے ہیں انہیں کون کھانے سے یا دریکٹلی کون کھانے سے یا پھر کونسٹارچ بغیرہ سے الرجی ہوتی ہے تو ایسے میں اپنا اپنے دھیان رکھنا ہے احتیاط کرنی ہے آپ نے کونسٹ بغیرہ کو اوائٹ کرنا ہے تو فرنس بھٹا کھانے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کیا بھٹے کو ہم رزانہ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہوتا ہے اور برسات کے منصے میں یہ کھانے میں اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے تو جی فرنس آپ اس کو رزانہ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو فائبر بہت زیادہ مقتیار میں ہوتا ہے جو کہ آپ کے پیٹ کو ڈیلی کی ڈیلی صاف رکھے گا آپ کو کونسٹیپیشن نہیں ہونے دے گا اس کے علاوہ جو بھٹا ہے وہ برین بوسٹر کے طور پر کام کرتا ہے یہ بی بی کی جو ہے وہ برین ڈیولپمنٹ کو بہت بوسٹ کرتا ہے بہت اچھے سے یہ کھانے سے بی بی کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے یہ آپ کی جو میمری ہے اس کو سرونگ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سٹریس وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کو ریلیو دیتا ہے کیونکہ اس میں بہت اچھی مقدار میں کاربز مجود ہوتے ہیں بھٹا جو ہے وہ ہائی جی آئی فوڈ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے تو اگر آپ کو پی سی او ڈیز کا اشیو ہے یا پھر اگر آپ کو ڈائیبیٹیز کا اشیو ہے تو آپ نے بھٹا نہیں کھانا ہے بھٹا آپ نے بالکل اوائیڈ کرنا ہے ان کنڈیشنز میں اور اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تب آپ بھٹا کھا سکتے ہیں لیکن آپ نے بہت تھوڑا کھانا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ مارکٹ سے جا کے فروزن یا پیکٹ جو ہوتے ہیں وہ بھٹا آپ نے لے آنا ہے اور کھانا شروع کر دینا ہے ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے بلکہ جب آپ نے گھر پر بھی سیکھ کے جو آپ نے بھٹا کھانا ہے وہ بھی صرف ایک کھانا ہے زیادہ کونٹیٹی میں آپ نے نہیں کھانا ہے کیونکہ یہ بات میں آپ کو بار بار بتاتی رہتی ہوں کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو وہ آپ کو فائدے کی جگہ نقصان دے گی تو پریگنسی کے درام بھٹا آپ کھا سکتی ہیں لیکن پروپر احتیاط کے ساتھ کھائیے گھر پہ سیکھ کے کھائیے نیچرلی طریقے سے اور اپنا خیال رکھئے اور اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو اپنے بھٹا نہیں کھانا ہے اپنا اور اپنے بیبی کا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی انفرومیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ stay tuned stay blessed